شویب ابراہیم اور دیپیکہ ککر پہلی بار والدین بنے 21 جون کو اپنے بچے کو خوش شامدید کہا نئے والد شویب نے آخر کار ہوسپیٹر کے وہ تمام خاص لمحات شیئر کیے جب دیپیکہ کی ڈیلیوری ہوئی نئے زندگی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے اہلی خانہ کا ردی امر یہ بھی کہ کیوں نئی ماں اب بھی ہوسپیٹر میں ہے شویب کی تازہ تین ویڈیو نے یہ سب شیئر کیا یہ شویب ابراہیم کی بردے کی 20 جون کو اپنے اہنے کھانا کے ساتھ جمع ہونے کے بعد تھا جب دیپیکہ کو صبح ایک بجے کے قریب درد کی تکلیفت محسوس ہوئی شویب نے کہا کہ یہ مکمل فلمی منظر تھا اور ہم اسے ہوسپیٹر لے گئے انہیں ہوسپیٹر منتقل کرنا پڑا کیونکہ انہیں بچے کو نئی سی یو میں رکھنے کی اطلاع ملی تھی اپنے بچے کی پیدائش کے بعد جب شویب دیپیکہ سے ملنے گئے تو انہوں نے خوشی کے آنسوں میں کہا میں بولا تھا یہ پورے خاندان کے لیے خوشی کا لمحہ تھا شویب کے دوست مٹھائی لے کر آئے اور اسے کھلاتے رہے اس کے دوستوں نے اسے چھیڑا آج تو پورا کھانا پڑے گا ریکوری روم سے باہر آنے کے بعد دیپیکہ نے کہا یہ رونا آپ کی زندگی میں سب سے اچھی چیز ہے جو آپ سن سکتے ہیں وہ اتنی زور سے رو رہا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میری آنس کا احساس تھا دیپیکہ کی والدہ بھی آس پاس تھی اور انہوں نے مزید کہا شویب نے جس طرح سب کچھ سنبھالا ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے انہوں نے خود کو مضبوط رکھا ہے بہت مبارک ہو شویب کی بہن سبا ابراہیم اور ان کے شوہر سنی بھی ہوسپیٹر میں مجود تھے شویب کی ٹیم جو ان کے خاندان کا اندرونی حصہ ہے سب ہی اس خوش خبری سے مغلوب نظر آئے جیسے ہی دہان آیا اور چھوٹے نوزیدہ کو دیکھا جاتا ہے شویب نے اسے بتایا کہ بچہ تین دو سے ایکٹیو میں ہے دیپیکہ نے مزید کہا کہ وہ بہت جلد آئے گا شویب کی والدہ نے ملاقات کی اور دیپیکہ کو آشیوہ دیتے ہوئے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں کتنی خوشی دی ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ شویب کی والد خوش کبری سن کر بہت روئے شویب نے بچے کی تصویر اپنی والدہ کو دکھائی وہ بچے کی تصویر کو چومتی رہی اور سب ہنس رہے تھے ایک موقع پر پورے خاندانے انہیں دیکھنے کے لیے ہسپیٹر میں موجود تھے دیپیکہ نے تو خود جلدی جلدی نکالی راستے بر وہ مسکراتے رہی وہ بہت مضبوط رہی آج سزیرین کے بعد پہلا دن ہے اور تھوڑا سا درد ہے لیکن وہ ہستی رہی یہ بہت فلمی تھا اور میں نے اسے بعد میں شیئر کیا شویب نے بتایا دن بہت دن بچے میں بہت بہتری آ رہی ہے دیپیکہ کے ڈسچارج میں تخیر کی واحد وجہ یہ ہے وارڈ میں رہتے ہیں اور ہسپیٹر باندرہ میں ہے اس لیے بہت وقت لگے گا اور تین بار دودھ دینا امری طور پر ممکن نہیں ہے اس لیے ہم ابھی تک یہاں ہے شویب نے بتایا دوسرے دن شویب نے بتایا کہ سب کچھ نورمل ہے تاہم کبر از وقت پدائش کی وجہ سے بچے کو سانس لینے میں کچھ مسائل ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں شوٹنگ دوبارہ شروع کرنی پڑی کیونکہ انہوں نے جولائے کے دوسرے سے تیسرے ہفتے کے لیے سب کچھ پیلان کیا تھا انہوں نے کہا یہ سب اچانک ہوا میں نے اگلے مہینے کے لیے چھوٹیوں کی پلاننگ کی تھی اس لیے اب کام کو متوازن کرنے کے لیے چھوٹنگ کے لیے جانا پڑے گا شویب نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر دیپیکہ کو صرف ایک دن کی تخیر سے چلتے پھرتے دیکھ کر احران رہ گئے ہیں